پری بات یہ ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے چہرے کا پردہ بالکل نہیں ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں کو بھی چہرے کا پردہ کیا ہو ان کے پاس ان روایات میں نہیں کہ وہ چہرے کا پردہ کرتی اوہ حسین کا دشمان ہے حسن کا دشمان ہے علی کا دشمان ہے نبی کا بھی دشمان ہے اور سونے نبی بھی غیرت دی ہے کیا آل سڑا وہاں ذرہ جٹ کے بول سبحان اللہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جندر تشریف فرماؤ اے درویت ہی اوڑ دی ایک گھر والی محترمہ غالباً سیدہ امہ سلمان سن انہوں نے کھول انہوں نے چاچے دا پتر چاچے دا پتر ماں میں دا پتر اس طرح دا رشتہ دار رشتہ دار بی بھی پاگ میں کھولان کے کھلو کے کوئی گل کرنی سی کوئی مسئلہ گھر کا بیان کرنا سی جیسے لئے حضور میں گھر والے نے کھول کھلو کے آقا نامدار صدق جامع اللہ کے حبید لی غیرت دو حضور نے فرمایا خبردار جو گھر کرنیوں میں میرے گھر کریں آج تو بات میری گھر والی دنال نکھلونا آسا آسا اپنے رسول اللہ منافقت نہیں کر سکتے آسا یہ ہو جہاں دلے نہیں پان سکتے ادھر رسولتی عزت اُٹھاو ادھر رسولتے نعرے مار ہوئے کسے کھتے دا کم ہیں حضورت امتی دا کم نہیں شاہ علی مشکل کشاہ سے ہی سندنا شیعہ کتاب بند اندر بھی آؤں گا ہے سنیا نیا کتاب بند اندر بھی آؤں گا ہے آپ فرما دینے اللہ تستہیونا اللہ تغارونا یترکو احدکم زوجتہو بین الرجال تنظرو الہم وینظرونا الہم فرمایا تو انو حیاء نہیں آؤں دی تو انو غیرت نہیں آؤں دی پاک علی مشکل بشاہ فرما آؤں دی فرمایا تو انو حیاء نہیں آؤں دی تو انو غیرت نہیں آؤں دی آپنی آؤں اور تنو غیر مردن میں چھڑ دیں دے جے غیر مردن انو ویخ لینے غیر مرد انو ویخ لینے صرف ویخ لینے انو ویخ لینے انو ویخ لینے فرمایا تو انو غیرت نہیں آؤں دی معلوم ہویا پاک علی مہر لائی ہے جب یہاں عورتہ غیر مردن ویخ لینے غیر مرد جنہ دیا عورتہ ویخ لینے علی فرما دائے اوپے غیرت تلینے